دوستو نمشکار اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک پیرنٹ، ٹیچر یا پھر ایک سٹوڈنٹ ہوں گے دوستو آپ تینوں کے لیے ایک ہی میجر کنسرن ہے اور وہ ہے سٹڈی اور آج اس ویڈیو میں میں اسی بارے میں باتیں کروں گا دوستو ہر ماں باپ کی اچھا ہوتی ہے کہ ان کے بچے سٹڈیز میں بیسٹ بنیں اور جیون میں بڑی سفلتہ حاصل کریں اور جہاں تک میرا انبھاو کہتا ہے کہیں نہ کہیں بچے بھی یہی چاہتے ہیں لیکن آپ کے بچے اور ان کی سفلتہ کے بیچ کئی ہڈلز ہیں جنہیں اوورکم کیے بینا سفل ہونا لگ بھگ ناممکن ہے دوستو اگر پہلی اور بڑی ہڈلز کی بات کریں تو وہ ہے پور میموری اینڈ ریٹینشن بچے اپنے سلیوز کنٹینٹ کو یاد نہیں کر پاتے کچھ بچے کڑی محنت سے یاد تو کر لگتے ہیں لیکن انہیں لمبے سمیں تک یاد نہیں رکھ پاتے یعنی ریٹین نہیں کر پاتے دوسری بڑی سمجھے ہے اکیڈمک بورڈم بچوں کا پڑھائی سے من اوب جانا زیادہ تر بچے جب پڑھائی کرتے ہیں تب ان کی نظر بکس پہ کم اور گھڑی پہ زیادہ ہوتی ہے کچھ بچوں میں سبجیک ڈس انٹریسٹ یا سبجیک فیر جیسے سمجھے ہوتی ہے اور جس کا حصر ان کے اوبرال پرفارمنس پہ پڑھتا ہے اس کے علاوہ آج بچوں میں اگزیم فیر کی سمجھے بڑھتی جا رہی ہے ان میں سے کئی تو اگزیم فوبیا کی سکار ہو رہے ہیں جس سے ان کے پورے سال کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے ایسے میں ان کے کانفیڈنس پر اثر ہونا سوابھاوک ہے اور کئی بچے تو ڈپریشن کے سکار ہو جاتے ہیں دوستوں لسٹ یہیں ختم نہیں ہوتی آج زیادہ تر بچے ٹیلی ویزن ویڈیو گیمز اور سمارٹ فونز کے ایڈکٹ بنتے جا رہے ہیں اور ماں باپ اگر انہیں روکے ٹوکے تو ان کے غصے اور غلط بہوار کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سمجھے ہیں ماں باپ کے لیے تو دکھت ہے ہی پر اس سے زیادہ بچوں کے بھوشی کے لیے خدرناک ہے جو ہم سب کے لیے ایک alarming situation ہے دوستوں میرے من میں ہمیشہ سے ایک سوال تھا کی کیا ان سمجھے ہیں اگر آپ کے من میں بھی یہ سوال ہے تو آپ نے صحیح ویڈیو کو چنا ہے دوستوں میں سندیب کمار NLP master practitioner author and mind and memory coach آپ کا اپنے اس ویڈیو سیسن میں سوگت کرتا ہوں اس ویڈیو کے جریے میں آپ کو ان سبھی سمجھے ہوں کے ویسے solutions بتانے والا ہوں جو بالکل practical ہوں گے اور instant result دینے والے ہوں گے اور میری اس بات کو آپ تھوڑی ہی دیر میں experience بھی کریں گے دوستوں میں پچھلے کئی سالوں سے انہی سمجھے ہوں پر کام کر رہا ہوں اور اب تک ہزاروں students parents اور teachers کو اپنے secrets of strong memory and concentration workshops کے جریے trained کر چکا ہوں اور آج اس ویڈیو کے مادھیم سے میں اپنے ورکشاپ کی کچھ بہترین techniques آپ سے share کرنے جا رہا ہوں اس وجہ سے ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن اگر آپ اسے اند تک دیکھیں گے تو خود کی اور اپنے بچوں کی جیادہ تر problems کو solve کر پائیں گے اس لئے میری گجاریس ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو اند تک دیکھیں اور اچھی لگے تو اسے share ضرور کریں دوستوں جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے شروعات میں ہی کہا کہ ہر بچہ خود بھی سفل ہونا چاہتا ہے بچے چاہتے ہیں کہ انہیں appreciation ملے ان کے ماں باپ ان پر ناز کریں اب آپ کہیں گے کہ پھر سمسیا کیا ہے دوستوں سمسیا یہ ہے کہ ہمارا education system ہمارے بچوں کو کتابیں تو بوریاں بھر بھر کر دے رہا ہے پر ان کتابوں کے valuable information کو memorize کیسے کریں اس کی کبھی کوئی training نہیں دی جاتی آخر کیا ہے یہ concentration اور اسے کیسے کیا جائے اس کی کوئی صحیح جانکاری کسی بھی school یا college میں نہیں دی جاتی آپ ایک پل کے لیے سوچ کر دیکھو کئی پرکار کے فارمولے maps الگ الگ diagrams vocabulary لمبے لمبے chapters دنیا بھر کے history dates انہیں learn کرنا اور پھر perfectly انہیں recall کرنا آسان تو نہیں ہوتا اور جب بچے کے پاس کوئی training ہی نہیں ہے تو result academic failure پھر کیا جس بچے کو بچپن سے بڑے لار پیار سے پالا گیا ہوتا ہے اسے ایک academic failure کے بعد professional solution کی جگہ criticism کے دور سے گزرنا پڑتا ہے پھر چاہے گھر پہ ہو school میں یا دوستوں کے بیچ ایسے criticism ان میں feelings of inferiority پیدا کرتے ہیں اور ان کے low confidence کا کارن بنتے ہیں ایسے میں ان کے بھیتر کا آتمبل اور اچھا شکتی دونوں پر اثر ہوتا ہے اور نتیجہ پھر ایک academic failure اور یہ cycle اسی طرح لگاتار تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ان کی self image پوری طرح سے کرپنا ہو جائے دوستوں اب solution کی بات پر آتے ہیں ان سبی سمسیوں کا سمادھان ہے mind memory اور concentration کی professional training ہمیں انہیں پڑھائی اور other positive activities میں focus رہنے کی scientific اور practical technique سکھانی ہوگی انہیں ان کے brain کی اصلی طاقت کی پہچان کرانی ہوگی اور سکھانا ہوگا کہ وہ اس کا صحیح استعمال کیسے کریں دوستوں scientific research سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ human brain میں آسادharan سکتیاں ہیں آج میں ان powers میں سے ایک کا جکر کروں گا دوستوں اس power کو neurogenesis کے نام سے جانا جاتا ہے سادharan بھاسا میں اسے ہمارے brain کی learning process کہیں جب کبھی ہم میں آپ یا کوئی بھی انسان کچھ بھی نیا learn کرتا ہے تو ہمارا brain اس information کو store کرنے کے لیے نئے neurons یعنی brain cells کو جنم دیتا ہے اس neurogenesis کی ساہیتہ سے ہی ہم کسی بھی information کو memorize کرتے ہیں یا کہیں کہ سیکھتے ہیں اور یہ پرکریا ہمارے جنم سے لے کر مرتیو تک چلتی ہے دوستو ایک انمان کے مطابق ہمارے brain میں 10 ہزار الگ الگ پرکار کے 80 سے 100 billion neurons ہوتے ہیں اور اس لیے ہماری memorizing capacity بھی ایک پرکار سے unlimited مانی جاتی ہے اب آپ کے من میں ایک سوہاوی پرشن ہوگا کہ ہم یا ہمارے بچے پڑھی ہوئی سجناؤ کو کیوں بھول جاتے ہیں دوستو اس کا اتر ہے wrong method of learning یا unscientific method of learning example کے لیے اگر میں آپ کو words دوں اور کہ جو طریقہ آپ اپنائیں گے اسے wrote learning method کہتے ہیں یعنی repetition جیسے fan pan autorexia torch fan pan autorexia torch ایسے بار بار رٹہ لگاتے ہوئے repetition کے جریہ آپ انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں گے دوستو wrote method scientifically learning کے لیے ایک کمجور اور boring طریقہ ہے اور کسی boring situations میں ہمارا brain کبھی بھی actively ہمارا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ ایسے situations ہمیں pain کا احساس کراتے ہیں اسی لئے ہمارا brain boring کاموں کو avoid یا procrastinate کرتا ہے پھر چاہے وہ کام کتنا ہی important کیوں نہ ہو ایسے میں concentration کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا اور concentration کے بینا learning سمبھو ہی نہیں ہے دوستو بچے اگر اپنے slivers content کو learn نہیں کر رہے تو اس کا بلکل یہ مطلب نہیں کہ ان میں memory یا concentration power کی کوئی کمی ہے کیونکہ ایک بچہ جو کتاب کے کچھ پنیوں کو learn نہیں کر پا رہا وہ بچہ ہزاروں frames کی movie بس ایک بار دیکھ frame the frame یاد کر لیتا اور سالوں تک نہیں بھولتا کیا آپ نے سوچا ہے کہ وہاں سے concentration یا memory کی کوئی problem کیوں نہیں ہوتی دوستو ہمارا brain کیول انہی چیزوں میں focus یا concentration کرتا ہے جو interesting ہو یا جن میں ہمارا interest ہو اور unfortunately ہمارے بچوں کو rote learning method یعنی repetition کے علاوہ کوئی اور interesting technique سکھائی ہی نہیں جاتی آج میں آپ کو کچھ ایسی techniques بتاتا ہوں جن کے جریے آپ کسی بھی طرح کے content کو دس گنا تیجی سے اور پوری accuracy کے ساتھ لمبے سمئے کے لیے یاد کر پائیں گے دوستو ہم سبدوں کو لیتے ہیں اور اب انہیں رٹہ لگانے کے بجائے ایک الگ طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کسی بس ایک بار میں آپ انہیں یاد کر لیں گے دوستو یہ کچھ 20 سبد ہیں جیسے fan paint auto rickshaw torch television school monkey book shirt garden train horse airplane تو دوستو اب آپ کو بس میرے instructions کو follow کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں پہلا سبد fan imagine کریں کہ آپ نے اپنے کمرے کا fan on کیا اور جیسے ہی پنکھا on کیا اس میں سے دھیر سارے رنگ برنگ paint کی باریس ہونے لگی اب imagine کریں کہ پنس کو اکھٹا کیا اور باجار میں بیج دیا اور ان سے ملے پیسوں سے ایک auto رکشہ خریدا جب آپ auto رکشہ لے کر گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کو ایک لال رنگ کی torch ملی اور اس torch کو اٹھا کر آپ نے اپنے پاس رکھ لی imagine کریں آپ جب گھر shirt ملی اب imagine کریں آپ اس shirt کو پہن کر garden میں کھیلنے گئے آپ garden میں کھیل رہے تھے کہ تب ہی وہاں آپ کے سامنے ایک train آ کر رکی اور آپ یہ دیکھ کر دنگ رہے گے کہ اس train کو engine نہیں ایک horse کھینچ رہا ہے آپ کو اس گھوڑے پر ترس آیا اور آپ نے اسے خوب سارا noodles کھر کھلایا اور imagine کریں تھوڑے سے noodles آپ نے بھی کھایا آپ کے اس دیالو سوہاو سے خوش ہو کر noodles دکاندار نے آپ کو اپنی چمچماتی نئی کار گفٹ کر دی اور imagine کریں آپ اس کار کو لے کر گھومنے جا رہے ہیں اور گھومتے گھومتے آپ تاج محل میں جا پہنچے جب آپ تاج محل کے اندر گئے تو آپ نے وہاں ایک اڑھنے والا کیج یعنی پنجرہ دیکھا اور آپ اس پنجرے یعنی کیج پر سوار ہو جاتے ہیں اور اڑھتے اڑھتے آپ مون پر جا پہنچے مون پر پہنچتے ہی آپ کی ملاقات وہاں پہلے سے موجود مکی ماؤس سے ہوتی ہے اور امیجن کریں مکی ماؤس نے ہینڈ سکھ کرتے ہوئے آپ کا welcome کیا اور تھند سے بچنے کے لیے آپ کو سندر سا جاکٹ بھی دیا اور آپ نے جیسے ہی اس جاکٹ کو پہنا تب ہی دوستو چلیئے دیکھتے ہیں کہ ہم سبدوں کو یاد کرنے میں کتنے سفل ہوئے میں پہلا سبد بولوں گا پھر اس کے بعد آپ ویڈیو کو pause کر لیں اور پوری سٹوری کو من میں دور آتے ہوئے سبدوں کو ایک کر کے recall کریں پہلا سبد تھا fan کونگرچیلیشنز دوستو ابھی ابھی آپ نے ایک amazing experience کیا ہے اور اپنے brain power کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھی دوستو ابھی ابھی جس method کا ہم نے استعمال کیا اسے link method یا mind mapping بھی کہتے ہیں جہا road learning method میں ہم کیول audio sense کا استعمال کرتے ہے وہیں اس method میں ہم نے audio sense کے ساتھ ساتھ visuals کا بھی استعمال کیا اور جس کی وجہ سے ہماری feeling sense بھی active ہو گئی کچھ جگہوں پر تو جیسے جب میں نے noodles کے بارے میں کہا تو آپ کے taste اور smell sense بھی active ہو گیا دوستو اسی لئے آپ کا brain سبدوں کو learn کرتے ہوئے optimum level پر active ہو گیا اور automatically concentration ہی نہیں super concentration کی state میں پہنچ گیا اور سب accurate sequence میں آپ کے brain میں store ہو گیا دوستو جب ہمارا brain اس پر active ہو کر learn کرتا ہے تب ہی وہ neurogenesis process کو active کر دیتا ہے اور learn کی ہوئی چیزوں کو neural network یا neural pathway بنا کر store کر لیتا ہے اور ہم ایسی چیزوں کو کبھی نہیں بھولتے دوستو ایک اور مجھدار بات اگر آپ چاہیں تو انتیم سبتھا aeroplane پھر سے ویڈیو کو pause کریں اور اس بار story کو پیچھے سے دور آتے ہوئے شبدوں کو recall کریں دوستو اس لاجوا ونوحو کے بعد آپ کے اپنے brain capacity سے related maximum doubts clear ہو گئے اور اگر آپ کچھ ہی منٹوں میں 20-25 سبدوں کو accuracy کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں تو 200-500 سبدوں والے chapters کو بھی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں بس آپ کے پاس صحیح technique ہونی چاہیے دوستو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ شبد اور زیادہ بھی ہوتے تب بھی انہیں یاد کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی بلکی مزہ آتا مان لو ایروپلین کے بات شبد ہوتا سوک تو آپ imagine کریں آپ دھرتی پر واپس لوٹ کر سابون سے نہ رہے ہیں دوستو یہ کچھ ویسا ہی انبھو ہے جیسا آپ ٹیلیویزن گیمز یا پھر موویز کو دیکھتے وقت ملتا ہے دوستو جب میں دیش کے الگ الگ کونے میں ورکش لیتا ہوں تو اکثر اس ڈیمن سٹریشن کے بعد کچھ پارٹیسپینٹس کے من میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ تو جنرل ورڈز تھے جنہیں ہم نے learn کرنا سیکھا لیکن جو tough اور complicated content ہمارے real levels میں ہوتے ہیں انہیں کیسے یاد کریں اگر آپ کے من میں یہ سوال ہے تو میں بتا دوں کہ link method کے علاوہ اور بھی کئی techniques ہیں جن کی ساہیتہ سے آپ کچھ بھی آسانی سے learn کر سکتے ہیں وہ بھی 100% accuracy اور retention کے ساتھ چلیے میں آپ سے ایک اور technique share کرتا ہوں اور اس یاد کریں گے مان لو پرشن ہے uses of nitric acid اور اس کا آنسر ہے it is used in making carbonate sodium magnesium argon fluorine bauxite oxygen polonium cobalt chlorine اب انہیں perfectly کیسے یاد کریں دوستو ہم انہیں یاد کرنا سیکھیں اس سے پہلے آپ کو human brain کے fears کے بارے میں جاننا جڑ رہی fears ہوتے ہیں پہلا ہے fear of falling گرنے کا ڈر دوسرا fear of sound تیج آواز کا ڈر آپ کے آس پاس اگر اچانک کوئی تیج آواز ہو تو آپ چونک جاتے ہیں آپ کی دھڑکنے تیج ہو جاتی ہیں تیسرا اور سب سے important ڈر ہے fear of unknown انجان چیزوں کا در دوستو ہمارا brain انجان چیزوں سے encounter ہونے پر اسحج ہو جاتا ہے انجان سہر انجان راستے انجان لوگوں سے پہلی بار ملنے پر ہمارے من میں feelings of uncomfortable ہوتا ہے example کے لیے مانو آدھی رات کو اگر آپ کا doorbell بجے تو آپ doorbell بجانے والے انسان کو اچانک دروازہ کھول کر اندر آنے کو نہیں کہتے پہلے آپ اس کی پہچان کی پسٹی کرتے ہیں اور پھر جرورت محسوس ہونے پر اندر آنے کو کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح unknown contents کو بس ایک بار یوں ہی دیکھ کر ہمارا brain بھی اپنا دروازہ نہیں کھولتا لیکن اگر اس doorbell والے انسان کی طرح نئے content میں کوئی پرانی جان پہچان ڈھون لی جائے تو اب ہمارا brain اپنا دروازہ کھول دے گا اور انہیں یاد کرنا بہت آسان ہو جائے چلی آزما کر دیکھتے ہیں دوستو جب میں اس nitric acid کو دیکھتا ہوں تو مجھے نائی کی یاد آتی ہے جو بال کاٹتا ہے اور مجھے وہ نائی trick کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے ٹھیک اسی طرح یہ کاربونیٹ دیکھنے پر مجھے ایک کار کا بونیٹ یاد آتا ہے کاربونیٹ کار کا بونیٹ یہ سوڈیم مجھے سوڈے کی یاد دلاتا ہے سوڈیم سوڈا واتر اور مینگنیسیم مجھے مینگی کی مینگنیسیم مینگی آرگن سے مجھے ایرگن کی یاد آتی ہے اور فلورین سے گھر کا فلور فلورین فلور باکس مجھے ایک باکس کی یاد دلاتا ہے جسے میں کبھی کھول نہیں پاتا کیونکہ اس کا cap بہت ٹائٹ ہے باکس ٹائٹ باکس آئٹ آکس مجھے ایک آکس کی یاد دلاتا ہے جو زین کار چلاتا ہے آکس آکس زین اور پولونیم مجھے اس پول کی یاد دلاتا ہے جس کے اوپر نیم لکھے ہوتے ہیں پولونیم پولپینیم کوبالٹ سے مجھے کاؤ کی یاد آتی ہے جس نے بیلٹ پہن رکھی ہے کوبالٹ کاؤ بیلٹ اور انت میں کلورین کلورین مجھے رین سابون کی یاد دلاتا ہے جس کا رنگ کالا ہے کلورین کالا رین دوستو اب جان پہچان تو ہو گئی ایک بار ریوائز کر لیں نائ ٹرک نائ ٹرک کرتا ہوا کار 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 مگنیسیم میگی آرگن ایرگن فلورین گھر کار 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 باکس ایک باکس جو ٹائٹ کھلتا ہے آکس ایک آکس جو زین کار چلا رہا ہے پولونیم پول جس پہ نیم لکھے ہیں کو بلٹ کاؤ جس نے بیلٹ پہنا ہے اور انت میں کلورین کالی رنگ کرین چلیے اب انہیں ان کے سیکونس میں یاد کرتے ہیں ایمیجن کریں آپ کا نائی آپ کے کار کے باونٹ کے پاس کچھ ٹرک کر رہا ہے جب آپ اپنی کار کے پاس گئے اور اس کا بونٹ کھولا تو بونٹ کے بیتر سے جھاگ کے ساتھ دھیر سالہ سوڈا وارٹر نکلا ایمیجن کریں کہ آپ اس سوڈا وارٹر کو لے کر گھر گئے اور اس سوڈے سے میگی اُبال رہے ہیں اب ایمیجن کریں اس گرمہ گندے فلور کو دیکھ کر آپ کی ممہ نے آپ کو ڈانٹا اور ایک باکس دیکھ کر کہ اس میں سے کپڑا نکال کر اس ساف کرو وہ باکس بہت ٹائٹ تھا اور آپ اس کھول نہیں پا رہے ہیں اور ممی کی ڈانٹ سے ڈر کر بینا صفائی کی گھر سے نکل بھاگے imagine کریں جیسے آپ گھر کے باہر سڑک پر پہنچے آپ نے دیکھا کہ ایک ox zen کر چلاتا ہوا آپ کی طرف آرہا ہے یہ دیکھ کر آپ اور ڈر گئے اور پاس میں ہی ایک پول پر چڑھ گئے جس پہ نیم لکھے تھے imagine کریں اس پول کے اوپر کر اس کاؤ کے گندے belt کو کالے رنگ کے رن سابون سے دھو رہے ہیں دوستو اب باری ریکال کرنے کی ہے اور پھر سے میں پہلا clue دوں گا اس کے بعد آپ ویڈیو کو pause کریں اور سٹوری کو من میں دھور آتے ہوئے آنسر کو ریکال کرنے کی کوشش کریں دوستو and recall great آپ نے ابھی ابھی جس ٹیکنیک کو جانا اسے PMS یعنی Personalized Meaning System کہتے ہیں دوستو چیزیں اتنی ہی آسان ہیں اگر آپ اپنے برین میں موجود سکتیوں کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں دوستو ان کے علاوہ اور بھی کئی ایسی ٹیکنیک ہیں جن کی ساہیتہ سے آپ کچھ بھی آسانی سے learn کر سکتے ہیں اور وہ بھی پوری accuracy اور 100% retention کے ساتھ اور ہر ٹیکنیک نہ کی وَاپ کی سٹڈیز کو entertaining بنائیں گی بلکی آپ کو motivate رکھتے ہوئے سٹڈیز کے ساتھ associated رکھنے میں بھی ساہیک ہوں گی اور سکسس کو آسان بنائیں گی دوستو انہی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے اور میری ٹیم نے میرے Secrets of Strong Memory and Concentration workshop کو 6 month online home tutorial course میں convert کر دیا ہے جس سے زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس کو ان ٹیکنیک کا benefit مل سکے دوستو اس کو دوستو اس course کے جریہ آپ سکھیں گے کی maps کو text کے ساتھ کیسے learn کریں vocabulary یاد کرنے کی ایسی technique سکھیں جس کی ساہیتہ سے آپ ایک دن میں sacred unusual English words کو یاد کر پائیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس technique سے کچھ ہی مہینوں میں پوری کی پوری dictionary کو یاد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ diagrams کے complicated images کو ان کے نام کے ساتھ پوری accuracy سے کیسے یاد کریں وہ technique آپ سکھیں گے complicated formulas chemical convergence کو یاد کرنے کی technique اس کے علاوہ disease کو یاد کرنے کی technique جس سے آپ confuse کردینے والے history dates values atomic numbers جیسی چیزوں کو آسانی سے یاد کر پائیں گے لمبے لمبے paragraphs answers even chapters کو یاد کرنے کی technique scientific revision technique آپ کو scientific revision technique کے جریے میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کب کتنی دنوں کے بھیتر کیسے revision کرنا ہے اس کے علاوہ آپ goal set کرنے کی اور اس goal کو outcome میں بدلنے کی scientific technique سیکھیں گے بورے سے بورے situation میں positive state کو maintain کرنے کے practical tips test exams big events جیسی جگہوں پر confidence کو build کرنے اور اس confidence کو maintain کرنے کی scientific اور آسان tips سیکھیں گے ساتھ simple tips on time management and self management کیسے آپ anger procrastination اور unwanted habit کو دور کریں گے اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے tips and techniques سیکھیں گے جو آپ کے بھیتر کئی سکاراتمک بدلہ اولادے جن کی وجہ سے آپ کو ایک successful person بننے میں سہہتہ ملے گی دوستو اگر آپ ایک parent ہیں تو ان techniques کو سیکھ کر آپ اپنے بچوں کے لئے super mom یا dad بن سکتے ہیں آپ ان کے real hero ہوں جو ان کی سمسیوں کو چھٹکی میں حل کر دیتا ہے اگر آپ ایک teacher ہیں تو آپ ان students کے سائدہ کر پائیں جو پوری طرح نراس ہو چکے ہیں اور اگر آپ خود ایک student ہیں تو آپ ان سبھی لوگوں کے غلط دھارناؤں کو ایک جھٹکے میں توڑ سکتے ہیں جو اب تک آپ کے marks اور percentage کو criticize کرتے رہے ہیں یا سوال اٹھاتے رہے ہیں دوستو اگر آپ competitive exams کے تیاری کر رہے ہیں تو یہ course آپ کی محنت کو کافی سرل بنا دے گا دوستو اس course کو register اور access کرنے کے لئے آپ میرے website nlplive.in slash online courses یا instrumentalmines.com پر visit کر سکتے ہیں آپ description میں دیئے link پہ بھی کلک کر کر اس course کو register کر سکتے ہیں اگر آپ کے من میں اس course کو لے کر کوئی سوال ہے تو آپ نیچے comment section میں comment کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں mail ڈیز پہ اپنا سوال mail کر سکتے ہیں دوستو میں سندیب کمار ابھی کلئے آپ سے ویدہ لیتا ہوں اور اگلی ملاقات تک آپ کے خوشی اور bright future کے لئے کامنا کرتا ہوں دوستو اگر آپ اپنے کسی خاص کی help کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں